نہ صرف ہم نے بلکہ دنیا کے طاقتوار ملکوں نے بھی اس چیز کا جو ہے اس کو نوٹس کیا ہے کس طرح الیکشن سے پہلے چن چن کے اپوزیشن کے لیڈروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کیجری والد صاحب اب دوسرے چیف منسٹر ہیں جن کو حالی میں گریفتار کیا ہے اور یہ ان کا گریفتار ہونا اور ایجنسیوں کو اس طرح استعمال کرنا یہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے جو ہے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے اور ملک کو جو ہے بہت چھکوی بات میں نے کوئی چھکوی بات آپ کے سامنے نہیں کی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ساری جانکاری آپ کے سامنے ہے اب اگر میڈیا والے سوال نہ کریں حکومت سے تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے نے سوال کرنے کی ہم تو سیدھا سیدھا صرف سوال یہی کر رہے ہیں کہ جو پروجیکٹ یہاں بنانے والے کمپنیاں ہیں رتلائے ہو زوجیلہ ٹانل ہو انہوں نے کس بنیاد پہ جو الیکٹرول بانڈز لینے کا کام کیا بس باقی جو مطلب الیکشن میں آپ نے کہا کہ اس طرح کی تقریریں کیوں ہو رہی ہیں اس طرح کی تقریر اگر الیکشن میں نہیں ہوگی تو کب ہوگی نا نہیں معلوم تو پھر کس کو معلوم ہوگا جو لوگ دلی جاکے وہاں سے آرڈر حاصل کرتے ہیں جو دلی کے اشاروں پہ ایک سٹیج پہ آتے ہیں جو ذاتی طور ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کو آج الیکشن میں جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی لوگ ہیں نا ساؤتھ انڈیا ساؤتھ انڈیا سے لوگ آکے نورتھ انڈیا سے راجے سبا کی ٹکٹ پہ آ جاتے ہیں اس پہ آپ کی چانلوں کو اعتراض نہیں ہوتا میاں صاحب کے سیٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں اور اس پہ آپ لوگ سوالیاں نشان پیدا کرتے ہو کیا میاں صاحب کو رجوری پنچ انتناک سے سیٹ الیکشن لڑنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے پیڈی پی نے کہا کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کیا پیڈی پی نے کہیں سے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہ آپ لوگ ہوا دے رہے ہیں اس چیز کو میں نے تو کم از کم جو میں نے محبوبہ جی کی تقریر سنی دلی میں پرسوں انہوں نے کہا کہ فاروق صاحب اور ہم ایک ساتھ ہیں اور ہم انڈیا لائنز کو نہیں توڑیں گے جب محبوبہ جی نے دلی میں یہ تقریر کی اور یہ بات کی تو آپ لوگ کیوں کھا مکھا یہاں ہمیں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہو مجھے معلوم ہے آپ لوگ اپنے چینل چلانے کی کوشش کرتے ہو لیکن مہربانی کر کے اپنے چینل چلا کے آپ لوگ ای ٹیم بی ٹیم سی ٹیم کو ننگا کریے مرزا تین سو ستر کی آپ نے بات کی گرہ منتری نے راجستان میں کہا ہے کہ ایک بلندر ہوئی ہے جوارہ نیرو سے ایک بلندر ہوئی ہے گرہ منتری کا کہنا ہے راجستان میں انہوں نے بیان دیا ہے جتنا کہنا تھا کہہ دیا نا مرزا بی جے پی کو تن مجھے یہ بتائیے نا ہماری بات ہمارے ہماری تقریروں میں کونسا فرق آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیصل موسیقی